بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ویلو کرتے ہیں جی شروع تو آج دیکھ رہے ہیں آپ ہوا بھی بہت چل رہی ہے اور گرمی بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں تو آج جو ہے وہ تقریباً دن کے دو یا تین تین بجے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی جو اج جو ہے میں مدرس سے نہیں پڑھا رہا کیونکہ بچے جو ہے وہ سارے گئے ہیں کہیں اور گئے ہیں سارے تو اسی وجہ سے آج مدرس چھوٹی ہے تو باقی ایک بچہ جو ہے وہ بچ گیا ہے جو کہ بوم بوم ببل کم کے نام سے مشہور ہے اور ابھی وہ جو ہے میرے ساتھ ہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بوم بوم ببل کم کو کہ کس طرح وہ بیٹھا ہوا ہے اور ہس بھی رہا ہے یہ اس لیے یہ بھی نہیں بچتا لیکن یہ اس لیے بچ گیا ہے کیونکہ یہ گیا ہوا تھا کہاں آپ کہاں گئے تھے اسکول کہاں پر بتا ہو تو وہاں پر آپ کی چھوٹی کتنے بجے ہوتی ہے ایک بجے ایک بجے اچھی بات ہے اور یہ یہ جو لوگ جو نکلے تھے وہ تقریباً تقریباً نکلے تھے میرے خیالت سے بارہ ساڑھے بارہ بجے نکل گئے تھے یہاں سے اسی وجہ سے آپ کوئی یہاں پر رہ گئے تھے تو ابھی برحال یہ بیٹھا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ آج اس کے ساتھ ہی بلوگ بنایا جائے کیونکہ اور کوئی ہے تو نہیں اور آج میرا بادار جانے کا بھی پروگرام ہے کیونکہ کافی جن سے میں گیا نہیں ہوں آج پروگرام ہے پہلے ابھی دیکھیں گرمی ہو رہی ہے ابھی ہم جائیں گے لائٹ بھی آگئی ہے ابھی ہم جائیں گے اپنے کپڑے پریس کریں گے کپڑے پریس کر کے پھر ہم کپڑے بدلی کریں گے کپڑے بدلی کر کے پھر ہم جائیں گے بوارو ببل تم چلو گے ببلو بھی ہا کر رہا ہے بھول ہے ہاں میں بھی چلوں گا ابھی ببل کم بھی جائے گا جو کہ ہم جائیں گے کیا لینے چار پائی لینے ہم جا رہے ہیں جو کہ سیکریٹ ہے کسی کے گفت دینا ہے انشاءاللہ پھر ہم جب مناسب وقت ہوگا تو ہم بتا دیں گے اب اگر پوچھیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے تو اسی کے ساتھ ابھی جو ہم چلتے ہیں اور وہ مختیار والے بھائی صاحب بھی آ رہے ہیں پھر وہ بھی جو آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ویلیج کی چکن ہے کچن کچن چکن نہیں کچن جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بن رہا ہے دو اور بھی ہیں اور دوسرا جو وہ یہ ہے کیونکہ ابھی بن رہا ہے اس کا ابھی کام جا رہی ہے اور تیسرا یہ بھی بن رہا ہے جو کہ اس کا ہے یہ شفٹ ہو جائے گا اندر اور یہ ان کے لیے مٹی جمع کی بھی ہے یہ سارا و سرچیں گے موسیقی موسیقی آج جو وہ پھر سے بادار جانا نہیں ہوا کیونکہ پتہ نہیں کیوں ٹھانگ جو وہ بہت نرڈ کر رہے ہیں تو بھائی کو میں نے تو فیل کو کال کر دی ہے کہ آپ پوچھ لینا کہ کتنے میں جو وہ بنتے ہیں پھر ہم اسے پیسے دیں گے کتنے میں ہمیں بنا کے دیتا ہے تو ابھی لائٹ جو ہے وہ جا چکی ہے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اب اسے ہی گرمی میں بیٹھیں تو ابھی جو ہے وہ شام کا ٹائم ہے اصر کا ٹائم ہے ابھی اصر کے آزان جو ہے وہ ابھی ہو گئی ہے اور میں جو ہوں وہ باہر کی جانب بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ ابھی مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ میری فیوریٹ جگہ ہے شام کے ٹائم پہ بچمن میں شروع سے لے کر جیسے ہی میں مدر سے گیا پھر میں نے یہ چھوڑ دیا تو بچمن سے لے کر جب سے ہوش سنبھال آئے تو اصر کے ٹائم پہ ہم یہاں پر آکر بیٹھا کرتے تھے بہت ہی سکون ملتا تھا ابھی جو میں یہاں پر بیٹھا ہوں ہمارا گاؤں جو وہ پیچھے کی جانب ہے اور میں جو ہوں اپنی کھیتوں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں پچھلے ایک سال سے تقریباً میں جو مسجد کے باہر بیٹھا کرتا ہوں شام کے وقت لیکن آج سے انشاءاللہ میں ابھی یہاں پر بیٹھوں گا کیونکہ یہاں پر ایک جو پرسکون جگہ ہے اور بہت ہی سکون ہے یہاں پر اور سورج دیکھیں کس طرح سے چمک رہی ہے انشاءاللہ تو ابھی پانی جو ہے وہ شاید جا چکا ہے کھل ہم نے دیکھا تھا کہ پانی جو ہے وہ وہاں کا تھا لیکن آج جو ہے وہ آج جو ہے وہ پانی جا چکا ہے ابھی میں نے سوچا تھا کہ یہاں سے وضو اگرہ کروں گا پانی جو ہے ابھی چرتے نماز ہوگیرہ پڑھیں گے تو رات جو ہے وہ ابو جان کل گئے ہوئے تھے کراچی ابو جان جب جا رہے تھے ابو جان نے بولا تھا کہ میں رات نہیں آوں گا میں کل صبح آوں گا مطلب آج صبح ابو جان کو آنا تھا لیکن ابو جان رات کو ہی آگئے تھے میں نے سمجھا تھا کہ ابو جان نہیں ہے اس لئے میرا ارادہ تھا کہ میں رات کی روٹین بھی بناوں گا اس لئے اور رات کو جو ہے مکمل میں جو اس لئے کا میرا جو جتنا بھی کام تھا وہ میں سارا کپلیر کر لوں گا لیکن میرے ساتھ فراد ہو گیا تو جیسے ہی میں صبح فجر میں اٹھا میں نے دیکھا کہ ابو جان جو ہے وہ موجود تھے تو اس لئے میرا کام فجر میں نہیں ہو سکا فجر میں لائٹ جل گئی تھی پھر میں نے تقریباً آٹھ بجے جو ہے وہ لائٹ پھر سے آئی تھی آٹھ یا ساتھ کے درمیان لائٹ آگئی تھی پھر میں نے سب سے پہلے اپنے استری والا کام جو کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد پھر میں ویلوگنگ میں لگ گیا تھوڑا سا مطلب ایکسپیرنس سیکھنا چاہو کچھ تاکہ میں کچھ سیکھوں میں چاہتا ہوں کہ اور بھی اس کے بارے میں مجھے نولیج ملے تعلیم ملے علم حاصل ہو مجھے دیکھتے 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 تقریباً دن کے دو بج چکے تھے دو غالباً بج چکے تھے اس کے بعد پھر میں میں نے ڈیڑھ بجے نماز پڑھی ڈیڑھ بجے نماز پڑھی دو بجے تک میں سے ہی کام میں مسروف رہا ڈیڑھ بجے میں گیا تھا پھر آیا پھر لگ گیا کام میں تو اس کی وجہ سے آج کا میرا پورا دن اسے ہی گیا پھر میں نے تقریباً دو بجے فکس میں نے اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ شروع کی ویڈیو ایڈیٹنگ کی پھر اس کو اپلوڈ کیا اور آج کا ویلوگ جو میں نے شروع کیا تھا تقریباً تین بجے چلیں جی اب چلتے ہیں نماز پہ نماز پڑھ کے انشاءاللہ پھر آپ سے باتے ہوں گی اگر وقت ملا تو باتے ہوں گی وانا اگر لائٹ آگئی کیونکہ ایک دو سوٹ پڑے ہوئے وہ بھی استری کرنے وہ بھی کروں گا انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ جمعے کا دن ہے جمعے کا دن ہے تو اس لئے ابھی سب سے پہلے ہم کریں گے تیاری لیکن آج تیاری کے ویڈیو ہم نہیں بنائیں گے کیونکہ آج میں نے سوچا ہے کہ آج جمعے میں جو بیان ہوتا ہے وہ ریکارڈ کروں گا ریکارڈ کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ بائک گاڑی دو رہے ہیں ابھی گلزار بھائی جو ہے وہ گاڑی دو رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ان کی گاڑی ہے ابھی یہ جو ہے وہ بہترین پانی لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ تالاب ہے ابھی یہ ہمارے گاہوں کا ہوتاک ہے جو ہے جا 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 کادر نے پڑے ہیں اپنی طرف سے وہ کبھی کبھی آتے ہیں میمان وغیرہ وہ بیٹھا کرتے ہیں یہ یہاں سے ایک گلی ہے آنے جانے کے لئے کیونکہ کیونکہ وہاں اس سائٹ پہ بھی ایک گاؤں ہیں جو کہ دو تین گاؤں ہیں ہمارے تین گاؤں ہیں جن سے ہم اٹیج ہیں ان سے ملنے کے لئے یہ ہمارا راستہ ہے یہاں سے جانے کے لئے وہاں سے بھی اگر کے سائٹے اسے یہاں سے بھی ہے یہاں سے ہم مردہ سے ہی جاتے ہیں اور کوئی بھی کسی کو جانا ہوتا ہے ان کو اگر پیٹرول وغیرہ لینا ہوتا ہے تو وہاں سامنے سے پیٹرول وغیرہ لیتے ہیں پیٹرول وغیرہ لے کے یہاں سے پھر چلے جاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ مرگی فارم ہے جو کہ ابھی بند پڑے میں ایک تو یہاں پر تھا اور دوسرا یہ ہے دو مرگی فارم تھی تیسرا جو ہے وہ جہاں پر ہمارا اسکول بنا ہوا ہے وہی پر تھا لیکن ابھی جو ہے وہ یہ بند ہیں کیونکہ مرگی کا کام یہاں پر ہو گیا ہے ختم تو ابھی فارم نہ ہونے کی وجہ سے ابھی یہ کانس جو ہے اس میں نکل گئے ہیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں ایک درخت جو ہے وہ بہت قیمتی چیزیں کوئی ان کی قدر کو سمجھے تو ابھی جو ہے وہ دوستو ہم جا رہے ہیں گھر وہ استاد صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے سائن ماسٹر سکول کے ٹیچر تو بچے آج آج ہے نہیں آج ان کے امتیانات تھے لیکن رشتے داروں میں سے کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں بچے جو سارے چلے گئے ہیں کہیں اور دادو گھومنے گئے تو ہم نے بات کی ان سے بلتا ہے بھائی آپ لوگ بھی نہیں کرتے ہم کیا میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ان کے بچے ہیں ابھی ان کو کون بولے یقین کریں بچے تقریباً جب پہلے میں پڑھاتا تھا ایک سال پہلے دو سال پہلے تب بچے جو غالباً اپنے سو دوسوں کے قریب سو کے قریب تھے لیکن ابھی بیس کیونکہ ایک گاؤں کے بچے نہیں آتے ہیں ایک گاؤں کے بچے آتے ہیں تو یہاں اسکول میں بھی ایسا ہی کوئی سسٹم ہے جو کہ کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں جس کی وجہ سے تعلیمی میار کا یہاں پر جو ابن حسن پہنچ رہا ہے تو اسی کے ساتھ آج کا بلو کرتے ہیں جی ختم ہمیں دیجئے گا اجازت اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ